ولا نا کوئی ہمیں وظیفہ بتا دیجئے کوئی ذکر بتا دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں وعدہ کیا جو استغفار کرے گا کسرت سے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی جو استغفار کرے گا وہ کبھی اس کی نسل منقطع نہیں ہوگی لا ولد نہیں رہ جائے گا جس معاشرے میں استغفار کا سلسلہ رہے گا وہاں کبھی قہد سالی نہیں ہو سکتی جس معاشرے میں استغفار کا سلسلہ رہے گا باران رحمت کا سلسلہ رہے گا قرآن مجید میں ہے یہ سا آیتیں انشاءاللہ ارز کروں گا اس وقت صرف مضمون آیت ارز کر دیا جتنے آپ کے مشکلات ہیں ان کا حل کیا ہے استغفار یعنی قلید بہشت آخرت تو ہی ہے اس دنیا کو بہشت بنانے کا وسیلہ بھی ہے استغفار اس دنیا کو جنت بنانا ہے اگر تو استغفار البتہ یہ یاد رہے کہ استغفار جس طرح توحید بغیر ولایت کام نہیں آسکتی اسی طرح استغفار بغیر شفاعت فائدہ نہیں دے سکتی یہ خیال دے اب یہ بحث کل اور پر سنگ کروں گا لیکن اس وقت جو دعوت استغفار دے رہا ہوں وہ بس ایک شوق سی مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں ظاہریں بڑے بھی ہوں گے چھوٹے بھی ہوں گے سبھی سن رہے ہیں لیکن آج کل کے معاشرے میں تو ایسی شوق مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے عصم استغفار کا مسئلہ ہے خدا کی طرف واپس آنا رجوع پلٹنا محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اس کی جو مثال میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی کو کسی سے محبت ہو جائے مجازی کوئی ایک دوسرے پر فریفتہ ہے دل و جان سے فریفتہ ہے واقعی محبت ہے سچی محبت ہے لیکن جو عاشق ہے وہ تو سچا ہے جو معشوق ہے وہ اس عاشق سے بے پروا ہے یہ کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے وہ دوسری فرد جو ہے اس کا دھیان ادھر نہیں ہے وہ خود کسی اور سے دل لگائے ہوئے عاشق تو عاشق ہے سچے دل سے دل و جان سے مگر اس عاشق کا جو معشوق ہے وہ اس عاشق کو خاطر میں نہیں لاتا وہ خود کسی اور سے دل لگائے ہوئے ہیں یہ معشوق جو اس سچے عاشق کو نظرانداز کر کے کسی اور سے دل لگائے ہوئے ہیں یہ اپنی محبت میں کبھی نہ کبھی ناکام ہوتا ہے اور جب ناکام ہوتا ہے تو پھر یہ پلٹا ہے اس پہلے عاشق کی طرف اور کہتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم نے فیصلہ غلط کیا ہم دوسرے کی طرف جا رہے تھے مگر وہ محبت میں سچا نہ تھا ہمیں معاف کر دو تمہاری طرف واپس آنا چاہتے ہیں یہ واپسی کا سفر تہہ ہونے میں کئے دقیقے لگیں گے چونکہ یہ عاشق سچا ہے اس نے اس کے علاوہ کسی کو چاہا نہیں اس نے جیسے یہ کہے گا میں واپس تمہاری طرف آ رہا ہوں وہ فوراں قبول کر لے گا فوراں قبول کر لے عاشق اگر سچا ہے مخلص ہے تو منتظر رہے گا معاشق کا اسے معلوم ہے کہ یہ کہیں اسے وہ سچی محبت نہیں ملے گی جو میں دے رہا ہوں یہ پلٹ کے آئے گا اور جب پلٹ کے آئے گا بس ایک جملہ کہنا کافی ہے مجھ سے خطا ہوئی میں پلٹ کے تمہاری طرف آ رہا ہوں اس ایک جملے سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو اپنے مخلوقات سے اپنی محبت کا اعلان کر چکا ہے وہ آپ کو چاہنے والا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں چاہتا ہوں تم میری مخلوق ہو آپ اس کی آواز نظر انداز کر کے دنیا کے عشق میں مبتل آئے ہیں حلیٰ زمانے والا ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھو میں سچی محبت کرتا ہوں تم سے میں نعمتیں دیتا ہوں میں نے تمہیں وجود دیا میں تمہیں رزق دیتا ہوں میں تمہیں حیات دیتا ہوں میں ہی تمہیں ماروں گا میں ہی تمہیں جلاؤں گا میں ہی تمہیں بہش دوں گا جو کچھ ہوں میں ہوں میں محبت کر رہا ہوں تم سے آپ غافل ہیں آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں وہ آپ سے محبت کر رہا ہے آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں لیکن وہ سچا ہے وہ صادق ہے چونکہ وہ صادق ہے جب بھی آپ دنیا سے محبت کر کے تھک جائیں یا جب بھی ہوش آ جائے جب بھی بیدار ہو جائیں تو بس پلٹ کے ایک استغفر اللہ کہنے کی ضرورت ہے پروردگار ہم غافل تھے ہم دنیا سے دل لگائے ہوئے تھے ہم پلٹ کے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک استغفر اللہ ایک استغفر اللہ میں اللہ معاف فرماتا ہے ایک استغفر خدا کی قسم خدا کی قسم اس کی رافت اس کی رحمت اس کا کرم اس کا لطف اس کا جود اس کی سخا اس کی شفاقات ایک استغفر اللہ میں معاف فرماتا ہے بشرتے کے انسان سچے دل سے استغفر اللہ کہے ایک استغفراللہ چاہے کتنی ہی بڑی خطا ہو جائے بس بیان کو سمیٹھیں ثبوت ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ ایک استغفراللہ ہمیں معاف کرتا ہے اس کے جو اولیاء ہیں ان کی شان کرن دیکھ لو کوئی کتنی ہی خطا کر گزرے حور امام حسین کو کربلا دکھ لے آیا مگر ایک استغفراللہ ہمیں حسین نے معاف کر دیا اور کچھ شان سے معاف کیا کیسا بڑا عزاز آتا کیا کیسا بڑا عزاز کہ سچے دل سے نادم ہو گیا اور امام کی خدمت میں آ گیا تو بس اب امام نے بعض روایات میں ہے بعض کتابوں میں یہ جملہ ہے آنے سے پہلے آپ سنتے رہتے ہیں آنے سے پہلے آپ سنتے رہتے ہیں